زور سے نماز کے اختتام پر لوگ اپنے سینے پر دم کرتے اس کے بعد سلام کرتے پھر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دو ریکار کی نماز پڑھیں ہم نے نیت اگر دو ریکار کی تھی دو ریکار کی نیت نیت کرنے کے بعد آخری ریکار ہم بیٹھے ہیں قائدے قائدے میں بیٹھنے کے بعد ہم اتخیار پڑھتے ہیں اتخیار پڑھنے کے بعد ہم تشبت پڑھتے ہیں تشبت پڑھنے کے بعد ہم دعای معصورہ کہ اتنی بات ہوگی اب اگر کوئی شخص دعای معصورہ پڑھ رہا ہے کہ پڑھنے کے بعد اگر ہوا خارج ہوگئے جیسے بزرگ پڑھ جانا ہے ہوا خارج ہوگئے یا کسی سے بات کر دیا یا خوک دیا یا ادھر دیکھ لیا اس کی نماز ہو جائے اس کی نماز کیا ہے ہو جائے گی کوئی بات نہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دعای معصورہ پڑھنے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے السلام علیکم برحمت اللہ السلام علیکم برحمت اللہ یہ سنت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے داہنے طرف پر فرشتے ہوتے ہیں باہنے طرف پر فرشتے ہوتے ہیں اور ہم مقتدی بھی ہوتے ہیں ادھر بھی مقتدی ہوتے ہیں تو تمام کو سلام کے بار سلام کے ذریعے اپنی نماز کا اختتام کرنا یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے تو بہتر طریقہ یہ لے کہ آپ سینے پر نہ پوکیں بلکہ سلام پھر لیں اس کے بعد آپ پوک لیں تو اللہ تعالیٰ پر فرشتے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص پوک لیتا ہے تو اس کو روکا جائے کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ خراب عمل ہے لوگ اس سے غلط نصورات لکھر کے چلیں گے اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہتر لیا ہے کہ اس عمل سے روکا جائے سلام کرنے کے بعد اپنے سینے پر پوک آئے ٹھیک ہے جی